اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ گجرہ والا سے آئے ہوئے ہیں ان کا نام ہے پارا بٹ اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بڑی پیاری سی گفتگو کرتے ہیں یہ سنگر بھی ہیں اور ٹک ٹاکر بھی ہیں جی اسلام علیکم جی و علیکم اسلام علیکم جی برسا میں نے تو صرف بٹوں کو پارا بٹ بٹ کھانے والے ہوتے ہیں اور گانے والے بٹ یہ ایک اکمال نہیں ہو گیا یہ الحمدللہ ضروری ٹیلنٹ ہر برادری میں ہے یہ نہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ بسکل ہم پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے اور سب سے اچھی بات ہم گجرہ والا یہاں کو تو بچا بچا ٹلنٹڈ آپ کو پتا تو ہے وہ تو ماشاءاللہ پہلوانوں کا شہر ہے گجرہ والا اور آپ بھی ماشاءاللہ پہلوان ہیں اور پہلوانی کے ساتھ ساتھ یہ سنگنگ کیسے منیج کر لیتے ہیں بھاجی لکھنا پڑتا ہے زہر میں لکھتا بھی خود ہوں اور گھتا بھی خود ہوں میں نے پنجاب پولیس کو ڈیلیگیٹ کیا ہے ون ون ٹو ٹو کو کیا ہے پاک آرمی کو میں نے گانے بڑے ڈیلیگیٹ کہیں ہیں ابھی میرا ایک سونگ آ رہا ہے جس کا پاک آرمی کا سر پہ باندھا ہے ہم نے کفن تجھ پہ قربان میرے وطن ہمیں دنیا سے کیا ہے لینا شہادت ہے اپنا مشن پاک درتی پہ ہوں گے دخن وردی ہوگی اپنا کفن بڑے ڈیلیگیٹ جارہ دورو دورو ویخ اللہ بڑے چیئے رہا بڑے ڈیلیا پنجاب چندی رہا کوئی کیا دا بڑے میرا کوئی کیا دا پٹ میرا بڑے پتا ہوتا ہوتا candy دشمن کرہ دا شہاہ شہر بڑے تور بڑے مقابلے خلوگے نا کوئی ہوسکر خنیشی لیو چالھ بکہ درانگ پولا بھی پڑے ہاتھ ویچ جیک وار دی چاوہی بڑے چوالہ نی مارتا کیونکہ بڑے ایسر ریالٹی چولاری ماردہ بٹ پکھائے پیاردہ بٹنوں پیاری بڑا پیارنا جڑا مرضی کامل لے لو کھاڑے دی مٹی ہر میدان کوریا جپان جانے سارا ہندوستان بٹ جیت دا نشان بٹ جڑے مدان چکے الحمدللہ جیت کی ہے آپ نے انڈیا کو بھی للکارہ ہو ہے اور چودہ گست بھی آ رہا ہے اس حوالے سے آپ توڑا سا جو ہیں نلکار ہیں ذرا مارے ناظرین نے بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کیسے انڈیا کو للکار یاد تو کر دیتی ہے ساڑھی تازی بھلے نیلے ایسی اپنا ماضی کشمیری چکیتی ہے تو دخل اندازی جت لینی تیرے کلوں اساں اے بازی ساڑھا رب ساتھو رازی زندانے ساڑھے کل پینٹھ دے گازی جڑے لازن کے ایتھے جان دی بازی اسی کشمیری پاکستان جھوے جوان پاکستانے ساڑھی شان پاکستان تو جان کربان جڑا ہتھ ود دے انہوں پھڑکے دے آنگے توڑ کشمیری پاکستانیاں دا لیکے بھائی کوئی ہور کسے دی نیڈیل کر دے نی پیل پاک آرمی دا سٹیل جڑا کرے پیل او دی نہیں خیر جنرل باجوہ جے شیر دشمن تو جم کے ایک وری فیر پاک آرمی دے جوان ببر شیر جڑے لازن گے ایتھے لاشاں دے ٹیر کشمیریان دی یاری منو جان تو بھی پیاری جنا دی وجہ تو میں کٹی گلوکاری ہر واری پیل کیتی انڈیا توں کن کھوڑ کے سن لے ہونی ساڈی واری اج جی ساڈی واری تے دبارہ فینش کر دیں گے کیا بات ہے بہت مزیدار سا انٹریو ان کا ہو رہا ہے اور آپ اٹھ ست چودہ اگست کے حوالے سے عوام کو پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی پاکستان کو سب سے زیادہ پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ آپ چودہ اگست کو تو مینشن کرتے ہیں تو پلیز پندرہ اگست کو مینشن اس لیے کرا کریں کہ پندرہ اگست کو جو جنڈیاں چودہ اگست کو لے کر گھومتے ہیں نا پندرہ اگست کو وہ جنڈیاں زمین پر پڑی ہوتی ہیں اور پلیز میری آپ سب سے یاد زانہ ریکویسٹ ہے کہ ان جنڈیوں کا احترام کریں چودہ اگست چودہ اگست منائیں لیکن چودہ اگست کی رات شام کو جنڈیوں کو سنبھال کے رکھیں کیونکہ جن کے جنڈے زمین پر گر جاتے ہیں نا وہ قومیں اٹھا نہیں کرتی تو ہمیشہ اپنے پرچم کو سینے سے لگا کر رکھیں اور یہی زندگی اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ جنڈیوں کی بجائے اگر وہ پاکستان میں درخت لگائیں تو کتنی ریالی ہو جائے گی سب سے بہتر ہے دیکھیں جنڈا آپ لے کر آئیں گے ضروری ہے ٹھیک ہے بیسے میں چھوٹا سا سوال پہلے بھی مجھ سے ہو چکا ہے کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یک دم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں جنڈا ہے تو میرا تو یہ جذبہ ہے کہ میرے گھر سے اسی وقت میں جنڈا لے کے باہر آج ہوں تو جنڈا پورا سال ہونا چاہیے ایک دن کے لیے منچن نہیں ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے آپ پودے لگائیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پودے لگے گا وہ درخت بنے گا وہ چھائیں دے گا تو وہ نیکیاں آپ کے کھاتے میں چڑھ جائیں گا ماشاء اللہ جی پارا بھر سب نوجوانوں کی انسپریشن ہیں سنگر ہیں گلو کار بھی ہیں اور بڑ برادری کا فخر ہیں اور انہوں نے اتنی پیاری اور اتنی اچھی گفتگو کی ہے کہ مزا آگیا مجھے لگتا ہے آپ کو بھی بہت مزا آئے گا جنڈیوں کی بجائے اگر پاکستان میں درخت لگائے جائیں گے تو پاکستان کتنا ہرا بھرا سا ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے پارا بھر سب کو اور میاں ریاض کو اجازت دے دیئے پاکستان